بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو کپاس کی بجائی کا سیزن جو ہے وہ چال رہا ہے ابھی تیس سے چالیس پرسنٹ بجائی ہوگی جبکہ جو زیادہ تر ہے وہ ہماری جیسی جو ہے وہ گندم کا سیزن اینڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسمی کاشت ہوگی تو کپاس کیا کوئی بھی فصل جو ہے اس میں جو اس کے پودے ہیں نمبر آف پلانٹس جن کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد بہت میٹر کرتی ہے جبکہ اگر میں کپاس کی بات کروں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پودا بھی اگر جو سٹینڈرڈ آپ کی جو بھی ورائیٹی کی سیلیکشن ہے وہ سنگل سٹک ہے وہ ہلکی شاخدار ہے یا جو ہے وہ بڑا جھاڑ بناتی ہے بڑا پودا بناتی ہے تو اگر ان میں میں کہوں گا کہ ایک بھی پودا کم ہے تو آپ کی پیداوار پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی خامی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پلانٹ پاپولیشن ہماری پوری نہیں ہوتی اور وہ کیسے پوری نہیں ہوتی بیجائی کے وقت اور اس میں کچھ جو ہے وہ موسمی حالات میں ہیں زمین کی تیاری ہے اس طرح کے فیکٹرز کے علاوہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ناکس بیج ہے جو آپ جو ہے وہ پرچیز کرتے وقت جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے اسی طرح سے جو وہ بیجائی کر دی جاتی ہے کم جو ہے وہ آپ کے کھیت میں پودوں کی تعداد اور الٹی میٹلی جو ہے وہ جو ہم سب کچھ کرتے ہوئے خاد پانی سپری کرتے ہوئے بھی جو ہے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم متوقع جو ہے پیداوار حاصل نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک شارٹ جو ہے وہ طریقہ جس میں بہت تھوڑے ٹائم میں آپ اگر سیڈ خریدنے جاتے ہیں جو ہے وہ فضی ہو یا وہ ڈیلنٹڈ ہو بھروترا ہوا ہو تو آپ جو ہے وہ ایڈ ڈی سپارٹ اس کی ایک انسپیکشن کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیڈ کی کوالٹی سیڈ کی ہیلس جو ہے وہ کیا ہے اگر تو آپ فضی سیڈ خریدتے ہیں یعنی کہ بھردار جیسا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے سکرین پہ میں کوشش کروں گا اس کولیبوریٹ کرنے کی تو اس سیڈ میں جو ہے اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ بینولے ہیں جیسا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تین جو ہے یہ سامپلز ہیں ایک جو ہے وہ پیور وائٹ ہے دوسرے میں جو ہے وہ ساتھ ہلکا جو ہے وہ کلر ییلو پیلا رنگ نظر آ رہا ہوگا جبکہ تیسرا جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہلکا برج جو ہے وہ اترا ہوا ہے تو یہاں پہ جو بلکل سفید ہے سیڈ یہ بلکل صحت مند ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جرمینیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی جبکہ یہ جو آپ کو کلر فول رنگ دار نظر آ رہا ہے ہلکے پیلے رنگ میں جو بینولے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو ان میں جو ہے وہ یا تو انڈو سپرم یعنی کہ جو اگنے والا بیج کا حصہ ہے ایمبریو اور انڈو سپرم وہ بلکل جو ہے وہ مرا ہوا ہوگا اگر موجود بھی ہوگا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا وہ اگاؤ کے قابل نہیں ہوگا اگر وہ کسی صورت میں اگ بھی آتا ہے تو وہ سروائیو نہیں کر پائے گا تیسری کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر سیڈ کے اوپر سے ہلکا برج جو ہے وہ اترا ہوا ہے سیڈ آپ کا فضی تھا جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ نمی سے متاثرہ جو ہے وہ بیج کے نشانی ہے یا اگر جو ہے وہ سیڈ بارشی تھا یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اگر فضی سیڈ میں جو ہے وہ اس طرح کے سیڈ ہیں یہ جو آپ کو بلک کلر میں نظر آ رہے ہیں تو ان میں اگنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوگی اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ کن حقائقی بیس میں ہیں ایڈی سپارٹ جو ہے وہ آپ انسپیکشن کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کہا ہے کہ سیمپلی اس طرح سے جو ہے وہ بینولے کو پکڑیں گے آپ نے جو ہے اسے توڑ کے دیکھنا ہے تو اس میں سے جو جس کو گری کہتے ہیں جو اگنے والا حصہ ہے اگر وہ جیسے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جو سیڈ میں نے صحت مند بتایا تھا آپ کو تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل دیکھیں پیور وائٹ اور ہیلڈی ہے اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو سیڈ موٹے ہوتے ہیں وہ صحت مند ہیں دیفینٹلی سیڈ جتنا جو ہے وہ بولڈ ہوگا اس میں انڈو سپرم یعنی کہ زخیرہ شدہ خراب اتنی اچھی ہوگی اتنی جو ہے وہ آپ کی کروپ کی بڑھوتری جو ہے وہ اچھی ہوگی لیکن کچھ ورائٹیز کے سیڈ جو ہے وہ نسبتا سائز میں کم ہوتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں جو بینولے کا سائز تھا اس میں سے گری بھی اتنے ہی سائز کی نکلتی ہے تو آپ کا یہ سیڈ جو ہے وہ صحت مند ہے اگر اسے مناسب جو ہے وہ موسمی حالات اور زمین کی تیاری کے بعد جو ہے وہ کنڈیشنز دی جائیں تو یہ بہترین جو ہے وہ اگنے کے قابل ہے دوسرا حصہ جو میں نے بتایا کہ کلرڈ سیڈ تھا اگر فضی میں آپ کو رنگدار جو ہے وہ بنولے ملتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ سیڈ آپ کا کوالٹی والا نہیں ہوگا تو اب ہم جو ہے وہ کلر فل میں سے ایک نکال کے جو ہے وہ اسے توڑ کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں یہ جو انڈو سپرم اس کا نکلا ہے یہ بالکل جو ہے وہ پچکا ہوا ہے اب یہ جو ہے وہ اگ تو شاید آئے گا لیکن یہ آپ کو جو ہے ایک ہیلتی فصل کا آغاز جو ہے وہ نہیں فراہم کرے گا اسی طرح سے اگر ہم جو ہے وہ رنگدار سیڈ میں سے ایک اور جو ہے وہ سیڈ کو توڑ کے کے جو ہے اس میں سے بنولا نکالیں تو یہ دیکھیں یہ جو دوسرا اس میں سے نکلا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل فلیٹ پچکا ہوا جیسے پتے کی طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا انڈو سپرم ہے تو جو رنگدار سیڈ فضی سیڈ میں موجود ہے تو وہ یا تو موسم فنگس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈیمج ہو سکتا ہے نمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے گلابی سونی کی وجہ سے متاثرہ ہو سکتا ہے ریڈ کارٹن بگ کی وجہ سے متاثرہ ہو سکتا ہے ان شارٹ کے وہ جو ہے وہ ایک اچھی فصل کی بنیاد کے لیے آغاز کے لیے مناسب نہیں ہے اب آماتے ہیں تیسری کنڈیشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو سیڈ ایسے کچھ ملتے ہیں جن میں جو ہے وہ سیڈ تو فضی تھا لیکن ان کا بور جو ہے وہ پہلے سے ہی اترا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ زیادہ تر بارشی سیڈ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ان میں انڈو سپرم سیاہ تو موجود ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر وہ پہلے سے ہی ڈیمج ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ براؤن کلر کا جو ہے یہ نکلا ہے اس میں سے تو یہ آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں تو اگر یہ بالکل وائٹ کلر کا ہوتا تو یہ ہیلدی تھا دوسرا اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس طرح سے جو ہے وہ رگڑیں گے تو یہ بالکل جیسے یہ سرما ہوتا ہے پاؤڈر اس کنڈیشن میں آ جائے گا جبکہ جو ہے جو ہے جو ہیلدی سیڈ ہے وہ اس طرح رگڑنے سے جو ہے وہ بالکل جو ہے یہ دیکھیں باریک پاؤڈر کی فارم میں نہیں آئے گا وہ انٹیکٹ رہے گا اور اپنی شیپ جو ہے اس کو برقرار رکھے گا تو یہ تو تھا فضی سیڈ کے مطلق اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے جو سیڈ پسند کیا اس میں کتنے جو ہے وہ پرسنٹ جو ہے وہ وائٹ تھا پیور وائٹ ہے تو آپ کا سیڈ ہیلدی ہے جتنی مکسنگ اس کی زیادہ ہے اتنا آپ کا سیڈ جو ہے وہ پیور نہیں ہے جرمی نیشن اس کی جو ہے وہ کام ہوگی ہم آتے ہیں دوسری قسم کے سیڈ یعنی کہ ڈی لینٹڈ بھر اترا ہوا جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ نے سیڈ کو توڑ کے دیکھنا ہے اگر جو ہے اس کی اندر اگنے والا حصہ جو ہے وہ بلکل صحت مند ہے تو یہ سیڈ جو ہے وہ ایک صحت مند جو ہے وہ فصل کی بنیاد کی نشانی ہے دوسری طرف یہ والی جو ہے وہ سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سیڈ جو ہے وہ آپ کا پچکا ہوا ہے کٹا پھٹا ہے جیسا کہ آپ یہ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ سیڈ آپ کا ناکس ہے اب یہ جو کٹے ہوئے سیڈ ہیں یہ یا تو جو ہے وہ اگے گئے ہی نہیں اور اگر جو ہے وہ ان کیس یہ اگ آتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ پودے کے پتے جو ہے وہ کٹے پھٹے ہوں گے سیڈ پچکے ہوئے ہوں گے وہ غیر صحت مند ہیں موسمی حالات کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور آپ کی جو ہے پاس کی جرمی نیشن جو ہے وہ کم رہے گی تو یہ تو تھا فیزیکل انیلیسز کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے جرمی نیشن ٹیسٹ نہیں لگا سکتے لیکن لیکن یہ جو کچھ سیڈ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو توڑ کے دیکھتے ہیں تو اندر سے جو ان کا انڈر سپرم ہوتا ہے وہ اس طرح سے چینج کلر میں ملتا ہے تو کپاس کو لگانے سے پہلے جو ہے وہ جرمی نیشن ٹیسٹ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ رینڈم جو بھی آپ کے پاس سیڈ ہے آپ اس میں سے جو ہے وہ پچاس سے سو سو سیڈ لیں گے وہ بیسٹ ہے لیں اور جو ہے ایک بوری یا موٹا کپڑا آپ لے لیں اس کو گیلا کر کے جو ہے وہ اس میں آپ رکھیں گے آپ کو اڈتالیس سے بہتر گھنٹوں کے بعد جہاں وہ نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے کیسیڈ کی جرمی نیشن کیا ہے کوٹن کی سیڈ سیلیکشن زمین کی تیاری سے لے کر انسیکٹ پیسٹ کے کنٹرول تک کی تمام ویڈیوز جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بیوکسن ہو تو آپ